موسیقی نیکی کیا ہے؟ نیکی کسے کہتے ہیں؟ نیکی یعنی کوئی اچھا کام کھیر کا کام بلائی کا کام اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے اس کی خدمت کا کام اس کے لئے کچھ اچھا کرنا یہ نیکی ہے لیکن یہ نیکی واقعی نیکی ہے اور مسلمانوں کے لئے ایمان والوں کے لئے بھی نیکی ہے کیونکہ یہ نیکی ہیں تو ہم سے زیادہ جو اللہ کو نہیں مانتے خدا کو نہیں مانتے وہ لوگ بھی کرتے اور ہم سے زیادہ کرتے ہیں مسلمانوں سے زیادہ کرتے ہیں تو کیا یہ نیکی ہے؟ تو نیکی کیا یہ ہے کہ صرف اللہ کو ماننا ایمان لانا اس کے رسولوں پر اس کی کتاب پر اور اللہ پر ایمان تو یہ کیا ہے نیکی ہے نیکی کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بطرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو ستتر اللہ نے یہاں فرمایا کہ لے سالہ بھر رہا ان تولو جھوکم قبلہ مشرقی والمگریبی کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پورب کے رہنے والے پسیم کی طرف مو کر کے ہاتھ بادلے اور پورب میں رہنے والے پسیم کی طرف مو کر کے ہاتھ بادلے تو نیکی یہ نہیں ہے یہاں تو اللہ نے منع فرما دیا کہ یہ نیکی نہیں ہے کسی اپنا تم مو جو ہے قبلے کی طرف کر لو یہ نیکی نہیں ہے اور اگر یہ ترجمہ کسی کو بھار جا کر سنا دیا جائے جو جانتا نہیں ہو اس کو ترجمہ سنا دیا جائے قرآن کے آیت نہ پڑی جائے تو وہ تو یہ ہے کہ مارنے دھوڑے گا یہ نیکی نماز نیکی نہیں نماز نیکی نہیں ہے تو پھر نیکی ہے کیا کیونکہ نماز کا تعلق ہے اس سے نیکی سے کہ نیکی ہے نیکی پھر اس کے بعد میں بتائیں اللہ نے کہ نیکی کیا ہے نیکی ہے کہ کہ نیکی بتانے سے پہلے بھی یہ بتائیں کہ پہلے تو نیکی جاننے ہو تم کو نیکی کیا ہے تو اس سے پہلے تو ایمان لاؤ اللہ پر پھر آخرت پر اور اس کے بعد پھر ملائکہ پر پھر قرآن پر اور پھر رسولوں پر سارے نبیوں پر اور اس کے بعد اللہ سے محبت میں مال کو خرج کرو اللہ سے محبت میں مال کو خرج کرو کس پر رشتے داروں پر یتیموں پر محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کو آجات کرنے والوں پر اور اس کے بعد نماز قائم کرو اور جکات ادا کرو اب یہ اوپر پہلے بتا دیا یہ خرج کر دیا پہلے اتساروں پر خرج کرو اس کے بعد میں بتا ہے کہ وہ کیا تحفیر خرج کیا تو جکات تو بعد میں بتا ہے کہ پھر نماز قائم کرو جکات دو اس سے پہلے بتا دیا کہ ان پر خرج کرو تو وہ کیا تحفیر جو پہلے بتا دیا بعد میں بتا ہے کہ یہ فرج ہے تم پر یہ کرنا ہے تم کو اور جو اہد کیا تم نے اس کو تم پورا کرو جھوٹنا بولو اس کے اوپر کہ ہم وعدے پورے کرتے ہیں اہد کیا اس کو پورا کرو کہ پریشہ نہیں آئے مسئیبتیں آئیں شامنا کرو اس پر ثابت قدم رہو صبر کرو اس کے اوپر یہی لوگ سچے ہیں انہوں کو سچا کہا جائے گا جو یہ کام کریں گے وہ اولائے کا حمل متقون اور یہی تب ہی مانا جائے گا یہ کام کرنے کے بعد کہ تو متقینوں پریزگاروں نہیں تو نہیں مانا جائے گا پہلے تو یہ باتیں کرنے ہوں کہ اس کے بعد مانا جائے گا تو یہ جہاں پر اتنی بڑی آیا تھے قرآن کی کہ اگر اس کی تشریح کرنے جائے صرف تو گھنٹوں لگ جائے گھنٹوں اتنی بڑی آیا تھے قرآن کی تو یہاں تو مقتصر ہے آپ گھر جا کر گور کریں اس کے اوپر سور بکرا آیت نمبر 177 کہ کیا اللہ نے اس میں کہا پھر اللہ نے کہا سور بکرا سور نمبر 2 شروع افتدائی کے اندر ہی کہا جالے کل کتاب کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور اس کے اندر جو ہے اس کے اندر بھی کوئی شک نہیں اور یہ متقین کو رہا دکھانے والی ہے یعنی ہدایت والوں کو جو متقین پریزگار ہے اس کو ہے تاکہ دوسروں کو نہیں دکھائی اور ان کی نیکی نہیں ہوگی جو نیکی کرتے ہیں اچھا کام کرتے ہیں لیکن وہ ایمان نہیں لائے تو ان کی نیکی نہیں ہوگی نیکی انہی کی ہوگی جو ایمان لے کر آئے اچھے کام کیے تو ہم ان کے بھی کہے رہے ہیں اچھے کام کرتے گئے مسلم اچھی تنجیم چلاتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں لیکن وہ نیکی نہیں قرآن نے جس کو بیر کہا ہے ہم اس کو نیکی کر لیتے ہیں کہ یہ بیر کا معنی نیکی ہوتا ہے اور جبانی کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کو بھی لوگ نے کی جبانی کلمہ پڑھا لائلہ اللہ محمد الرسول اللہ تو یہ بھی نیکی ہے لیکن یہ تفصیل اس کے اندر بتائے گئی یہ تمام تفصیل ہے کہ نیکی ہے کیا کہ نیکی واقعی میں نیکی ہے کیا کیونکہ یہ سب بتائے گا کہ نیکی صرف نماز پڑھنا اور یہ چیزیں نہیں ہیں کہ ایمان لانا پھر بتائے گا ہے نیکی کیا ہے ساری پوری لیسٹ دی کہ نیکی یہ کام کرنا پڑے گا تو پھر نیکی ہے تو ہم تو یہی سمجھ رہے کہ ایمان لیا یہ نماز پڑھے پاس ٹائم مہینے کے روزے رکھ لی رمضان کے اندر جندگی رہی استطاعت رہی تو ہج کر لیا ہو گیا ہمارا کام نیکی ہے ہو گئے پوری جنت ہماری لیکن اللہ نے تو پہلے بتائے یہ سب چھوڑو پہلے یہ کام کرو اس کے بعد پھر یہاں پر پہنچنا فرائض تو بعد میں ہے پہلے تو یہ کام کرنا ہے اس کے بعد تم کو معلوم پڑے گا کہ نیکی کیا ہے یعنی وہ جیسے شاعر نے کہا کہ یہ شادت گائے ہیں الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے مسلمہ ہونا تم آسان سمجھتے ہیں کہ اس کو ایمان لیا ہے جبانی کہہ دیا نماز پڑھ لیا اور ہو گیا ہمارا کام تو اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا ہے اور سب اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ قبلہ درست ہے کہ نہیں کئی تھوڑا سا ترچھا ہو تو لوگ اس کو جاجم کو پوری ترچھی کر لیں گے کہ بھائی نائی سیدھی دیوار سے اس کو ترچھی کرو نماز کیسی نہیں ہوگی بلکت سیدھ میں ہونا چاہیے سیدھ بھی لیں گے اتنا بڑا سیدھ سورا جیتنی دور ہے تھاڑھ نو کروڑ سے دور اس کے بعد کیسے ستھیدھا لے لیتے ہیں سمجھ بھی نہیں آتا میرے کو سیدھی دیوار بنی تو دیوار پہ نہیں اس پہ بھی ترچھی قبلہ درست ہونا اس کے اندر اس کے بعد پھر نماز پڑھیں گے درست ہے صحیح بھی ہے ٹھیک ہے نماز لیکن نماز کی روح کو پہنچے کیا نماز کیا چاہتی ہم تو اس کی روح کو پہنچے ہم خالی قبلہ درست کر لینا صحیح اس پہ کھڑے ہو جانا کیا لیکن ہم اس پہ تو دیکھیں تو جھگڑے اس پہ ہو رہے ہیں جھگڑے کس پہ ہو رہے ہیں کہ اپنی فکر نہیں ہے کہ نماز کی فکر نہیں اپنی نماز کی فکر نہیں کہ اپنی نماز ہوئی کے نہیں میرے نماز میں خشو اور خضو تھا کے نہیں تھا وہ چیک نہیں کر رہے ہیں اور اس پہ جھگڑے ہو رہے ہیں کہ یہ فلا جو ایسی نماز اس نے نہیں پڑی تو یہ فلا کافر یہ مشرق ہے اس نے یہ نہیں کیا تو یہ مشرق اور یہ کافر ہے اس پہ تو ایمانی نہیں ہے اس پہ جھگڑے ہو رہے ہیں اور کیوں نہیں ہو اس کی بولے اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا رکوت سے رکو میں جاتے وقت انہیں رفیدین نہیں کیا اس لئے اس کی نماز نہیں ہو رہی اپنی نماز کی کوئی فکر نہیں کہ اپنی نماز کے اندر خوشو اور خوضو ہے کے نہیں ہے اس کی روح نماز کی روح تک پہنچے کے نہیں پہنچے اس کی فکر نہیں ہے بلکہ اس کے بعد نکل رہے حلق سکرے جبانے بھارا رہے چلا رہے سب ایک دوسرے اس کو سمجھ نہیں آ رہے کہ کس بات پہ جھگڑا کر رہے لیکن اپنی فکر نہیں ہو رہی کہ نماز کی روک تو ہم پہنچ رہے کی نہیں پہنچ رہے تو نماز تو اس کی بھی ہو جاتی جس کے ہاتھ نہیں ہوتے جو ٹنڈا ہے ہاتھ ہی نہیں ہے اس کے تو اس کی بھی نماز ہو جاتی تو اس پر کسی کی بھیس نہیں کہ نماز ہوتی کی نہیں پہلے اس پر تو بھیس کر رہے کہ بھئی تم اپنی اپنی پڑھتا رہے لیکن وہ نماز ویسی ہو رہی کی نہیں ہو رہی اللہ قبول کر بھی رہے کی نہیں جو چاہرہ تھا اللہ جو اس کی روح ہونی چیئے تھے تو ویسی نماز ہو رہی کی نہیں ہو رہی تو یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا کبلے کی طرف رکھ کر کے سب پورا صحیح سامنے ہونا ہاتھ بھی پورے صحیح ہونا لیکن اس کے بعد ہم جھوک رہے ہیں تو روکو کے اندر ہمارا دیل ہے کے نہیں ہمارا دل تو ہماری اقل اور دماغ دنیا پر میں گھوم رہا ہی دکان پر گھوم رہا ہی کام میں گھوم رہا ہے تو پہلے فکر کرنے کی چیزیں یہ بات تو دوسری ہے تو اس پر کوئی بھیس نہیں ہے اور ہاتھ پیرو پر ہاتھ یوں کرو یوں کرو تو پکی نماز ہو گئی تو پکی پوری پکی نماز اب اس کو کوئی لا نہیں سکتا ہے پکی بالکل تو ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کی بات ہی نہیں ہے یہ پروسیجر بتایا جا رہا ہے پروسیجر بتایا جا رہا ہے کہ بھئی اسے اسے نماز پڑھ لو اس طرح کے اسے نماز پڑھی جاتی ہے اور جس کے لئے نماز بنائے جا رہا ہے وہ نظام تاکہ آدمی نماز کی روح کو پہنچ جائے روح کو پالے نماز کی کہ نماز جیسے لے گیا کہ اللہ نے قرآن میں ہی فرمایا فلا پا گئے وہ نمازی جو اپنی نماز کے اندر خوش دور خوش اکتیار کرتے تو وہ تو کہیں گیا پہلے اس کی پروسیجر پورا تیار کر لو یہ پک کی نماز ایسی ہو گئی وہ بتایا جا رہا ہے تو جروری بھی ہے پروسیجر بھی ہونا چاہیے لیکن پروسیجر ہو رہا ہے لیکن اب یہاں جو ہم کو بتایا گیا کہ نیکی بر بر کیا ہے یہ ایمانیات بتائی کہ نیکی کیا ہے لیکن اس سے پہلے بتایا تو اسلام اصل میں پریکٹیکل دین ہے اسلام پریکٹیکل دین یعنی عملی دین ہے اور یہ ویوارک یہ ہے پیگناٹک ہے یعنی ویوارک دین بھی ہے یعنی یہ سمجھ میں آئے گا اور سمجھائے جا سکے گا دونوں ہیں کہ سمجھ میں بھی آئے گا اور سمجھائے بھی جا سکے گا تو ویوارک دین ہے یہ اور اسلام میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو وہ اس کا بے نتیجہ نہیں ہے بے فجون نہیں ہے کوئی بھی آپ کو کام بتایا گیا اسلام نے اللہ نے حکم دیا اس کے رسول نے حکم دیا بے نتیجہ نہیں ہوگا بے فجول نہیں ہوگا کہ آپ نے کر لیا اور خوش بھی مطلب نہیں تھا اس کا نتیجہ نکلنا ہے اس کا ریجلٹ آنا ہے بغیر ریجلٹ کے کوئی بھی کام اسلام میں نہیں یعنی جس طرح سے ایک بچہ اسکول جاتا ہے کیوں جاتا ہے اسی نہیں کہ بس سب جا رہے تو یہ بھی چلا گیا اس لیے تو نہیں جاتا وہ اس لیے جاتا ہے کہ پڑھ لگ جائے گا آگے کام آئے گا اس کو نوکری لگ جائے گی جندگی پر کمائے گا یہ جلوری ہے تو اس لیے ایک ریجلٹ کے لیے نتیجہ کے لیے وہاں پر جا رہا ہے بینہ اس کے نہیں جا رہا تو کوئی بھی کام نتیجہ کے لیے ہوتا ہے قرآن کے اندر جو بھی کام بتائے گئے سر نتیجہ کے لیے بتا گئے اس کے اندر بینہ نتیجہ کا ایک بھی کام نہیں ہے تو ریجلٹ بتا گئے تو نماز پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے کہ نماز کی تو اہمیت اتنی ہے کہ اس کے لیے تو یہ کہا گیا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور اگر کوئی چھوڑتا ہے تو کیا دیا گیا ہے تو اگر کوئی جان بوچھ کر نماز چھوڑے تو کافیر ہیں اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو نماز مسلمان رہنے کے لیے ریجلٹ کیا ہے کہ نماز پڑھنا پڑے گا نہیں پڑھتے تو اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا مجھے بولنے کی ضرورت نہیں خود مقصد نہیں ہے نماز کوئی مقصد نہیں ہم نماز کو مقصد سمجھتے ہمارا جو مقصد یہ ہے اٹھے صوبے سے پاس ٹائم کے نماز پڑھنا بلکہ نماز تو مقصد کے لیے بتائے گئی وہ بتائے قرآن کے اندر سورہ تہا سورہ نمبر 20 آیت نمبر 14 اللہ نے فرمایا واقعیم السلاطہ علیہ جکری موسیٰ علیہ السلام کے کہ میری یاد کے اندر نماز کو قائم کرو نماز قائم کرو لیکن قائم کے لیے یاد کے لیے کرو اس لیے نماز دے گی اس طرح سورہ انقبوت آیت نمبر 45 فرمایا کہ کہ نماز تمہیں فہش اور برے کاموں سے روکے گی یہ ریجلٹ بتایا ریجلٹ بتایا ساتھ میں کہ ریجلٹ کے لیے عمل ہے ایسے ہی عمل نہیں ہے اس کے ساتھ مقصد یہ نہیں ہے مقصد اس کا ریجلٹ ہے کہ اس چیز سے تم کو روکے گی وہ جکر اللہی اکبر لیکن اللہ کی یاد بڑی چیز ہے پھر بتا دیا نماز سے جاتا کیوں نماز کے اندر اللہ کا جکر ہے اور جکر اللہ کا وہ بڑی چیز ہے نماز نہیں اللہ کا جکر بڑی چیز ہے تو جکر کے لیے نماز ہے لیکن لوگ تصویلے کے بیٹھ جاتے ہیں جکر 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 اور اس کو چلاتے رہے تو الیکٹرونک آگیا اس کو معلوم نہیں نہیں وہ اس کو پھیرائے جا رہے ہیں اب جو نماز کا جو دھانچہ وہ بدل گیا پورا کا پورا بگڑ گیا ہمارا نماز کا جو دھانچہ تو پورا بگڑ گیا وہ جکر کے لیے نماز ہے اسی طرح اللہ نے فرما ہے سورہ بکرہ سو نمبر دو آیت نمبر دو سو ان ستر میں فرماتا ہے وَمَا يَذَكْرُوا إِلَىٰ أُلُو الْأَلْبَاق کہ اقل والے وہی ہوں گے جو اقل والے ہوں گے وہی اللہ کا جکر کر سکتا ہے اگر کوئی بے اقل ہے تو وہ اللہ کا جکر نہیں کر سکتا اقل والا ہوگا وہی جکر کرے گا جس کے پاس اقل نہیں ہے تو وہ اللہ کا جکر نہیں کر سکتا اور اللہ کی یاد بڑی چیز ہے اور یہ نماز اس کا جریعہ ہے نماز کیا ہے اس کا جریعہ ہے اللہ کی یاد کا نماز اس کا جریعہ ہے تو حیمیت میں کم نہیں کرنا کیا نماز کی حیمیت کم ہوگی اصل جو ہے نماز کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کا جکر کیا جائے اور وہ جکر بڑی چیز ہے تو وہ بتانے کا مقصد ہے تو اللہ نے کہا کہ بھی قبلے کی طرف مو کرنا یہ نیکی نہیں ہے کہ تم نے بس قبلے کی طرف مو کر لیا تو یہ نیکی ہے تو نیکی یہ نہیں ہے تو پہلے تو ایمان صحیح کرو کیا فرمایا سب سے پہلے کہ ایمان لاؤ پہلے کہہ دیا کہ یہ تو نیکی ہے ہی نہیں کہ تم ہی در مو کر کے نماز پڑھ لو یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ لو پہلے تو یہ ہے کہ نیکی کہ سب سے پہلے تو نیکی بتانے سے پہلے کہا پہلے تو ایمان لے کر آو کہ اس کے بعد میں پوری تفصیل ان پر ایمان لاؤ کتابوں پر ملائکہ پر سب پر ایمان لاؤ اب وہ تو بہت ساری بڑی تفصیل ہو جائے گی میں ایمان کی بتا رہا ہوں ایمان بھی پورا نہیں بتا رہا ہوں ایمان کا نتیجہ کیا ہے کیا نتیجہ ہے وہ نتیجہ بتا رہا کہ کیا نتیجہ اس کے ریجلٹ کیا ہے ایمان کا تو پہلے تو ایمان صحیح کرو اور ایمان کا نتیجہ ٹھیک کرو اللہ نے فرمایا سورے نیسا سو نمبر چار آیت نمبر ایک سو چھتیس میں یاہی اللہ جینا آمنو آمینو باللہ و رسولی اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اے ایمان والو اے ایمان والو پہلے تو ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر سوچیں اس کے اوپر کیسے فرمایا اللہ نے اس کے اندر ہم تو پڑھ کر نکل جاتے ہیں اے ایمان والو بھائی ایمان والی ہی تو ہیں اللہ رسول پہ ایمان لائے تب ہی تو ایمان ہوا اور پھر اللہ واپس کہہ رہا ہے کہ ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر یعنی وہ پہلے والا ایمان کا کیا ہوا پھر ہمارا جو لے کے آئے تھے ہم اس کے اوپر اللہ اس کے رسول پر تب ہی تو ایمان والا کہا تو پھر یہ دوسری پر واپس پھر اللہ اس کے رسول پر ایمان اسی کے آگے یہ کہہ دیا تو ایمان والے ایمان لاؤ اور یہاں تو پوری بھیڑ کہہ رہی کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کہہ رہے نہیں ہے ایمان والو تم سب جو کھیرے ہونا پھر واپس اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے یعنی ابھی ایمان صحیح نہیں ہوا پھر اس لیے واپس دوبارہ اللہ نے کہہ دیا کہ پھر ایمان لائے اور ایمان والوں سے ہی کہا تو اللہ کی نظر میں وہ ایمان والے نہیں ہیں اور اللہ نے بتایا پھر ٹیسٹ دیا پرانی کے اندر دیا کہ اپنا ایمان جیاشنا ہے تم کو چیک کرنا ہے تم کو کہ تم ایمان والے ہو کے نہیں تو چیک ٹیسٹ بتائے کئی جگہ بتائے الگ الگ ٹیسٹ دو تین میں اس میں رکھوں گا کہ چیک کیسے کریں گے کہ ہم ایمان والے ہیں کے نہیں تو اس کا یہ ریجلٹ بتا ہے ہاں پر کہ ریجلٹ کیا ہوتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے نہ تُس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ریجلٹ کیا ہوتا ہے اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران سو نمتیر آیت نمبر 149 کہ ایمان والو تم ہی جو ایمان لائے ہو تم ہی جمین پر غالب رہوگے ایمان لانے کا نتیجہ ہے اس کا ریجلٹ کہ جو تو ایمان لائے ہو تو ایمان والو تم اس پر جمین پر غالب رہوگے تو پہلا چیک ہم نے کرا تو ایمان والے غالب ہیں ٹیسٹ پر فیل ہو گئے غالب بھی نہیں ہم تو ٹیسٹ دیا تھا اللہ نے ایمان والے کا ٹیسٹ کیا ہے یہ ٹیسٹ ہے ان کا تو ایمان کا ریجلٹ نکلے گا اور ریجلٹ ہم نے دیکھی ہم کو یہ معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھ لیا تو دخل جنہ سیدھا جنت چلا جائے گا فی کوئی ضرورت ہی نہیں کچھ کرنے کی اور یہاں پہ ٹیسٹ یہ بتایا اللہ نے کہ ایمان کا ٹیسٹ کیا ہے یہ ٹیسٹ کرنا ہے تمہارے پھر فرمایا سور نور سور نمبر چوئیس آیت نمبر پچپن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان والوں اور عمل سالے والوں کے جمین میں حکومت دے گا اور جرور دے گا یہ بھی کہا ساتھ میں لازمی اللہ کے اوپر حق ہے ایمان والوں کا کہ وہ ایمان لائے تو اس کو جو ہے لازم حکومت دے یہاں پر ان کو پاور دے اقتدار دے جمین کے اوپر یہ دوسرا ٹیسٹ تو نہ تو گالی بے نہ اقتدار آیا تو پھر اپنے ایمان کو چک کرنے کی ضرورت ہے پھر فرمایا سور روم سور نمبر تیس آیت نمبر سیتالیس میں کہ مومین کی مدد ہم پر لازم ہے یعنی جو ایمان لائے تو وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان لائے تو اللہ کے لئے لازم ہے فرض ہے اللہ کے اوپر اللہ نے اپنے اوپر مومین کا حق لے لیا ہے کہ اس کی وہ مدد کرے گا جرور مدد کرے گا یہ تیسرا ٹیسٹ ایمان کا کہ وہ جرور مدد کرے گا اور پھر اللہ نے ایک اور جگہ قرآن نے فرمایا سور طوبہ سور نمبر نو آیت نمبر ایک سو گیارہ کے اندر فرمایا کہ مومین اوفا بھی ادہی من اللہ کہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ سے اچھا کون وعدہ کر سکتا اور وعدہ خلافی تو کری نہیں سکتا تو اس نے کہے دیا وہ تو حق ہے وہ تو یہ کرے گا ہی کرے گا تو یہاں فرما دیا اب ہم نے نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ایک سو ساٹھ کروڑ مسلمان اب ان پر نظر دھوڑائیں ہم سب پر دھوڑائیں نظر کہ کہاں پر مدد ہے کس کی مدد ہو رہی کیا کوئی جو گالیب ہے کیا کسی کی حکومت ہے کیا کچھ ہے دنیا کے اوپر گالیب نہ حکومت نہ کچھ نہیں تو ان پر نظر دھوڑائیں بھلکہ یہ ہے کہ وہ تو خود پیٹ رہے ہیں ایک دوسرے کو پیٹ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو پیٹ پیٹ کے تھج جاتے ہیں پھر کسی طرح بچ جاتے ہیں تو پھر بھی پیٹ آتے ہیں پھر وہ سنامی ان کے اوپری بھوکم ان کے اوپری سیلاب ان کے اوپری تفان ان کے اوپری بچ گئے کسی طرح تو پھر پیٹ رہے ہیں پدرتی اجاب وہ پھر اس سے بچ جائے تو پھر لوگ پیٹ رہے ہیں سب دور سے پیٹ آ رہے ہیں تو جبان سے کہے دیا ایمان لیکن ریجلٹ کہا ہے ریجلٹ تو یہ بتایا اللہ نے تینوں چیچ کے ریجلٹ ہے ایمان لانے کے بعد یہ ہونا چاہیئے تھا تو پھر ایمان ہے نہیں تو پھر ایمان کا ہے تمہارا تو ٹیسٹ تو یہ دیا گیا تو ایمان نہیں ہے تمہارا تو یہ جو بتایا کہ گلبہ ہے تمہارا گلبہ ہوگا تمہارا اتیراد ہوگا اور یہ وعدہ ہے ہمارا کہ تمہاری مدد بھی کریں گے تو مدد بھی نہیں چلا چلا کے تھک رہی ہے تنجیب ہم پہ حملہ کر رہی ہے ہمارے لئے خیدا خلاب جو سردیند کر رہا یہ ساجی سے کر رہا لیکن سب اپنے اپنے کر رہے ہماری کوئی مدد نہیں تو ایمان نہیں ہے حصل میں ٹیسٹ نہیں ٹیسٹ میں تو فیل ہو رہا ہے تو ایمان کے لئے بتاتا ہوں آپ کو پائلیٹ جو ہوتا ہے پائلیٹ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے پائلیٹ کی ٹریننگ کا سب سے آخری حصہ ہوتا ہے پوری ٹریننگ کمپریٹ ہو جاتی آخری ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کو ایک جگہ لے جائے جاتا ہے ہوا کے اندر ہوای جاج میں بیٹھا کر اور اس کو وہاں پر پیرسٹ پہنے آجاتا ہے پہلی بار جندگی کے اندر اور اس سے کھا جاتا ہے کہ اب تم کو یہاں سے پودھنا ہے حالانکہ جرورت کبھی نہیں پڑے گی ایک لاکھ دو لاکھ کیسز کے اندر دس لاکھ کیسز کے اندر کبھی جرورت نہیں پڑے گی کہ تم کو پودھنا پڑے یا تو کریش ہوگا تو ساتھ میں ہی نہیں پڑ جائے گا لیکن پودھنا پڑے ایسا کبھی ہوگا نہیں لیکن پھر بھی کرا جاتا ہے کہ جروری ہے وہ اس کو کودھائے جاتا ہے اس کو بتا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ایسے ایسے کرنا ہے اتنے ٹائمنگ ہے اس کے بعد میں یہ جا کے کھولنا پھر یہ نوٹ کھولنا اس کے بعد میں پھر کرنا ہے اور اس کو کودھ جانا اور وہ بچ جاتا ہے وہ کودھ جاتا ہے ہر پائلیٹ کودھتا ہے جروری حصہ اس کے ٹریننگ کا وہ کودھتا ہے وہ وہ چلا جاتا ہے اور ہتیاز کے اندر انہیں ہشتی گواہ ہے اس ٹیسٹ کے اندر شروع سے جب سے ہوا ایزاج بنائیں یہ بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ایک آدمی بھی گوت کے نہیں مرائے ایک پائلیٹ بھی نہیں مرائے ایک پائلیٹ مرائے نہیں کہ اس کا پیرشوٹ نہیں کھلا اس کو جو بتائے گا کیوں اس کو معلوم تھا جو جو بتائے گیا وہ کروں تھا تو کچھ بھی نہیں ہوگا اس لئے وہ بینہ در کے کھوچ جاتا جان دے کے نوکری لے رہا ہے کہ نہیں کھولا تو لیکن اس کو یقین ہوتا ہے کہ ان نے پوری ہسٹری دیکھی کہ کوئی ابھی تک نہیں ہوگا ایک کیس نہیں ہوگا ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا جس کا پیرشوٹ نہیں کھلا مر گیا تو وہ کچھ جاتا ہے تو بتائے کیوں میں نے ایمان اس کو کہتے ہیں ایمان یقین ہے اس کو پورا کہ کچھ نہیں ہوگا وہ کچھ جاتا ہے تو ہمارا یقین کو ہم چیک کریں کہ ہمارا ایمان کیسا ہے ہمارا ایمان کیسا ہے اور کتنا پرسنٹ لوگ کے پاس میں ایسا ایمان ہے جو اللہ نے بتایا کتنے پرسند ہیں دے która 50% 50% ہوتے تو بھی غالب ہو جاتے 40 ہوتا تو ہو جاتے 30 ہوتا تو ہو جاتے 10 ہوتا تو بھی ہو جاتے اب کہاں ہیں کیا پتا اتنی جماعت ہو نی چاہیے پوری پوری تو ہم کو دیکھنے کو نہیں ہے اللہ حبی محبت کے بعدوجود خرج کرتے ہیں کس کی محبت کے بعدوجود اللہ نے فرمایا کہ خرج کرتے ہیں اللہ حبی کہ محبت کے بعد بھی یہ خرج کرتے ہیں دونوں چیزیں ہیں یہاں پر مال کی محبت اور اللہ کی بھی محبت کہ اللہ سے محبت کی وجہ سے خرچ کر دیتے ہیں اور مال ہے اس سے محبت ہے کہ نہیں خرچ کروں لیکن پھر بھی خرچ کرتے ہیں دونوں چیزیں اللہ کی محبت اور مال کی محبت تو یہ تو پھر اگر مال کی محبت کے بعد خرچ کرنا ہے تو یہ تو بغیر ایمان والے بھی کر دیتے ہیں بلکہ جو مال کوئی دیوی بنا دیتے ہیں یہ لچمی ہے اسی کی وجہ سے یہ پیسہ ہے وہ بھی خرچ کرتے ہیں وہ بھی خرچ کرتے ہیں لیکن ہمیں کس کی وجہ سے کرنا ہے اللہ کی محبت کی وجہ سے خرچ کرنا ہے اللہ کی محبت کی وجہ سے تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے ایک واقعہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ پہلے جمانے میں تین سخت تھے تینوں ساتھ میں جا رہے تھے بارش ہوئی تو ایک گار میں گز گئے تو وہاں پر کیا ہو بارش کی وجہ سے ایک فتر آکے اس میں گار کے موپے ڈھگ گیا اب وہ تینوں فز گئے کوئی چارہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ نکلے کیسے تو پھر انہیں ایک نے صلاح دی صلاح مسو رہ گیا کیا کریں انہیں کہا کہ ایک کام کرو اپنے اپنے نیکی کا وسیلہ لگاؤ نیکی کا وسیلہ لگایا اس نے پھر ایک نے بولا اللہ میرا فلا فلا تیری رضا کے لیے کیا تھا خالیس تو اللہ تو اس نجات دے ہم کو تو تھوڑا سا فتہ گڑ گڑایا لیلا نہیں لیکن گڑ گڑایا تو ان کو لگا کہ ہاں کچھ کام ہوا دوسرے کا نمبر آیا اس نے بھی اپنی نیکی لگائی کہ اللہ میں نے فلا فلا نیکی کی تھی تھوڑا سا خسک گیا لیکن اتنا نہیں خسکا کہ نکل جائیں پھر تیسرے نے کیا اس کے بعد میں وہ باہر نکل گئے چلے گئے تو ہم کو وہ واقعہ پڑھتے تو ہیں ہم سنایا جاتا ہے بڑی طویل حدیث پوری بتائی جاتی سنتے بھی ہم لیکن کبھی یہ تو سوچے ہم کہ ایسی مصیبت کے اگر ہم اندر ہم خود فض جائیں کسی گار کے اندر یا کئی مصیبت میں ہم فض جائیں اور ہمارے پاس میں کیا ایسی نیکی ہے جس کا ہم وسیلہ لگا سکتے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے سوچے تو صحیح کہ ایسی نیکی ہے ہم نیکی سوچیں گے کہ ارے فلا کو دس روپے دیا تھا فلا کو ایک دن کھانا کھلا دیا تھا گیر مسلم بھی کرتا ہے تو وہ نیکی کونسی جو اللہ کی رضا کے لئے کی تھی ایک نیکی تو اپنے اپنے اندر ہم خود سب ساتھ میں میں بھی ہم سوچے تو صحیح کہ کبھی ایسا ہوتا ہم وہ نیکی ہے ہمارے پاس ہیکے نہیں کہ وسیلہ لگا کے نکل جائے بھار اس مصیبت تو ہمارے اپنا تسکیام کریں کہ وہ نیکی ہیکے نہیں ہمارے پاس نہیں تو پہلے جو ہے ایمان کونسا ریجلٹ والا ریجلٹ والا ایمان ہونا چاہیے اور پھر مال خرچ اور پھر نماز پھر جتا اسے ہی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایسی آیتیں آئیں پہلے آئیں کہ یتیم کے لئے خرچ کرو مجلوموں کے لئے خرچ کرو اس کے بعد مدینہ میں جا کر نماز فرض ہوئی پہلے تو یہ سب چیزیں آئی تو پہلے یہ تربیت دلائی گئی کہ یہ دین ہیں دین کیا اصل دین یہ ہے عرائت اللذی اکذب بدین کہ دین یہ ہے کہ پہلے تو یہ کرنا پڑے گا یہ نماز فرض تو بات کی بات ہے اور اس کے بعد کیا کرنا پڑے گا محبت کے باوجود خرچ کرنا کس کی محبت کے باوجود کس کی محبت اگر خطیب پوچھے تو جواب دینا لازم ہے کہ جواب دیا جائے کس کی محبت اللہ کی محبت مال کی محبت نہیں وہ بھی ترجمہ صحیح ہے کہ مال کی محبت کے باوجود خرچ کرے لیکن مال سے محبت تو دوسرا بھی کر رہا ہے تو ہمیں اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی رضا کے لئے ہم اس کو خرچ کریں تو یہاں فرمایا دین کے تعلق سے سورہ ایک سو سات کے اندر سورہ ماؤن کہ دیکھا آپ نے دیکھا اس کو جو دین کو جھوٹلاتا ہے کس کو اسلام کو دین کو یہ روز قیامت والے دین کو سب معنی اس کے اندر یہ اس کو جھوٹلاتا ہے یہ تو وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے وہ یتیم وہی نہیں ہوتا ہے کہ جس کا باپ مر گیا وہ بھی یتیم ہی ہوتا ہے لیکن یتیم وہ بھی ہوتا ہے جس کا معاشرے میں کوئی بھی نہ ہو اکیلا ہو کوئی اس کے پاس چارہ ہی نہیں ہو کوئی اس کا رستے دار کوئی اس کا کھیر کھرکا کوئی بھی نہیں وہ بھی یتیم وہ معاشرتی یتیم پلی وہ بوڑا لیکن وہ بھی یتیم ہوتا ہے وَلَا يَهُوزُ علَا تَعْمِلْ مِسْكِن کہ وہ لوگ جن کی جندگی ٹھیر گئی ہے اس کے پاس کوئی ازباب نہیں ہے ان کے بارے میں سوستا ہے کیا نہیں یہ سوستا ہے اس کے بارے میں سوستا کیا نہیں سوستا کہ مسکین ہے بیچار اس کے پاس کچھ نہیں ہے کئی ازباب نہیں اس کے پاس میں اس کے بارے میں سوستا ہے فوے للمسلین کہ نماز پڑھ رہے ہیں یہ نماز پڑھ رہے ہیں لوگ لیکن برباد ہے ان کی نماز نماز پڑھ رہے ہیں لیکن برباد ہے ان کی نماز یہ قرآن کہہ رہا ہے ہیں اللہ جینہم یراؤن ویم ناؤن الماؤن اور یہ دھوکہ دے رہے ہیں یہ دکھاوے کی نماز پڑھ رہے ہیں یہ نماز صرف دکھاوے کی پڑھ رہے ہیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں یہ نماز جو پڑھ رہے ہیں دکھاوے کی ہے اور یہ شروع کی تعلیم ہے تو قرآن نے کہا کہ ان کے نماز بیکار ہیں اگر یہ یتیم ان کے مولے کے اندر سے ان کے شہر کے اندر سے یتیموں کو کوئی دھکے دے رہا ہے اور یہ اس کی مدد نہیں کر رہے نماز بیکار ہے ان کی کیا نماز پڑھ رہے تو دکھاوے کے نماز پڑھنا ہے ان کا بیکار یہ قبول تھوڑی ہونے والی نماز تو اگر معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں اور ان کے سارے کے جرورت ہے تو پھر اس کے بعد ہم نماز پڑھیں تو وہ واقعی دکھاوے کے نماز کہ اس سے پہلے جب حصول بتائے گئے اس پر ہم نے عمل نہیں کیا نیکی کیا وہ بتا دی گئے تو ہم کو بتا دیا گیا اور پہلے یہ پھر اس کے بعد اس کے بعد پھر کہا کہ پھر جکات کہ یہ خرج کر لیا نا اب ہر جکات اب دینا ہے تم وہ تو بعد نے بتایا خرج کر لیا اب دیکھو اگنی ساتھ پہ پہنچ رہا کہ نہیں پہنچ رہا اب دو جکات اس کے نہیں پہنچ رہا تو مت دو پھر بتائے گیا کہ پھر تم پر یہ فرض ہے تو وہاں بتائے گیا ایک واقعہ مجھے کسی نے سنایا تھا سنایا ایک واقعہ کہ رمضان کے اندر ایک گریب بستی والوں کو افتیار کے لیے بلائے گیا تو گریب سارے اس کے اندر آ گئے اور ان کو افتیار لگائی گئی کرائی گئی تو اس کے اندر ایک بچہ تھا چھوٹا پاس سات آٹھ سال کا بچہ تو اس کے سامنے کیلہ آیا جیسی ٹائم ہوا کہ ہو گیا سب رجے کا افتیار کا وقت تو کیلہ اس نے اٹھایا اور وہ اس کو ایسے ہی کھارا چھیل بھی نہیں رہا تو انہیں جا کے پوچھا بھائی ایسے کیوں کھارا بلے مجھے پتا ہی نہیں یہ پہلی بار کھا رہا ہوں کیلے جیسی نعمت دس روپے کیلو ہو جاتی ہے اور یہ ہمارے ہم آسرے میں لوگ موجود ہیں جنہوں نے کیلہ نہیں کھایا اس کو چھیلنا نہیں آتا کہ چھیل کے کھانا پڑتا ہے اسے لوگ بھی موجود ہیں اور اسے لوگ اگر ہمارے یہاں پر موجود ہیں اور اس کے بعد ہم نے رمجان کے اندر روزے رکھ لئے اور ہم نے ترابیاں پڑھ لی اور افتیار ہم نے اچھے اچھے کھا لی مرگی مسلم سب کسی کی نام روزے کبول ہوئے نہ نماز سے کبول ہوئی ہے تو ساتھ میں میری بھی کسی کی نہیں ہوئے اگر ایسے لوگ ہیں ہم کو معلوم ہے اور ہم نے اس کو چھوڑ کے کھا لی کیسے کھا سکتے ہم اور اسے ہیں واقعی میں لوگ میں خود میں نے خود نے دیکھا آنکھوں سے جو اٹل کے اندر بچا ہوا کھانا جو گلادت جو فیک دیتے ہیں اس کو لاکر وہ بار فیکٹر روڑی پر وہاں سے بین کے کھا رہا ہے اسے لوگ ہیں لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا ہم بچوں کا ہمارے سو سو روپے چالی چالی پچاس پچاس روپے کی چوکلیٹ ایک بار میں کھلا دیتے ہیں لیکن ہم جب جاتے ہیں خدمتیں کھل کے لیے تو لوگ بچے اسے دیکھتے ہیں کہ پانچ روپے دے دیں ہم کو یہ بسکٹ دلا دیں کچھ چوکلیٹ دلا دیں یہ حالات ہے تو پھر کونسی نماز تو اس کے اندر ڈھونڈنا پڑے گا ایسے لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ڈھونڈنا پڑے گا اس کے اندر کچھ گلت بھی آ جائیں گے مانگنے والے بھی ہو جائیں گے یہ ہوگا ان کے پاس فقری جندگی پیسہ گھر میں پڑا لیکن پھر بھی مانگتے ہیں ایسے بھی آ جائیں گے لیکن اس کی وجہ سے ان کو تو نہیں چھوڑ سکتے جو واقعی میں جروت مند ہیں کہ بھئی نہیں سب ہی ایسے ہیں سب تو نہیں کہے سکتے ان کو تو ان کو دینا پڑے گا تو ان کا جو حصہ ہمارے پاس اللہ نے بھیجا ہے ان کا حصہ اگر کھاتے تو ان کا حصہ کھا گیا تو ان کو دینا پڑے گا اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرمائے کہ وہ ایمان والا نہیں وہ ایمان والا وہ نہیں وہ ایمان والا نہیں کون کون جس کا پڑو سے بھوکا سو جائے ہم نے کبھی پوچھا کیا ارپاس میں یہ جھوپڑی اسے پوچھ لے بھوکا تو نہیں ہے اس کے کھانا کھایا کی نہیں کھایا اسے تو نہیں سو گیا تو پھر ایمان کہا ہے ایمان کون سے ایمان کے اندر قرآن کے ایمان کے اندر ٹیسٹ میں ہم فیل ہو رہے ہیں اور حدیث کے ایمان کے اندر ہم ٹیسٹ میں فیل ہو رہے ہیں کون سا ایمان ہمارے پاس میں ہے تو معلوم کرنا ہی ہماری جمعہ دالی ہے کہ ہے کے نہیں اسے لوگ تو معلوم ہم ایک کو کرنا ہے تو یہاں اللہ نے فرمایا ہے سور بقرہ سور نمبر دو آیت نمبر ستتر کے اندر کہ نیکی کیا ہے نیکی یہ نہیں ہے کہ صرف اس کے قبلے کی طرف مو کر کے تم نماز پڑھو نیکی یہ ہے کہ پہلے تو ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر اس کی کتابوں پر اور اس کے بعد ایمان سے محبت کے بعد میں تم خرچ کرو کس کے اوپر گریبوں کے اوپر مسکینوں کے اوپر رسداروں کے اوپر مسافر کے اوپر غلاموں کو آجاد کرانے کے لیے ان کے لیے تم خرچ کرو اور اس کے بعد پھر نماز قیم کرو جکات کرو رہت کرو اپنے وعدے کو توڑتے نہیں رہے جو تم اوپر وعدہ کر کے آئے ہو تو اس کو تم توڑتے نہیں رہے ہو تو اس کو پورا کرو اور یہی لوگ ہیں جو سادقین ہے ثابت قدم ہے اور یہی لوگ سچے ہیں تب پہلے تو ہم کو یہ چیک کرنے ہیں تو بات یہ ہے کہ بات تو بہت ساری بتائی جا سکتی کہی جا سکتی کہی بھی ہے میں نے اور بھی کہوں گا لیکن بات یہ ہے کہ کونسی بات دل پہ لگ جائے وہ اصل بات یہ تو بات تو ساری بیکار ہے اگر دل پہ ہی نہیں لگے اور ہماری جندگی میں صدار نہ آئے تاصل تو یہ ہے تو یہ آیات سورہ بکرہ کی ایک سو ستتتر گوھر کریں اس کے اوپر گھر جا کر بھی اس کو گڑائی سے بھی آسون کر یہ مقتصر اس کو سون کر نہ رہ جائیں اس کو گوھر فکر کریں کہ اللہ نے کیا قرآن میں ہم سے فرمایا ہے تو آخر دعوانا عبداللہ خرپلال موسیقا موسیقا